یہ تنہا لیٹ گیا ہے بلکل ایک دن میں سے پلین ہو گیا ہے اب اس نے کو بتاو کٹ لو بھائی اس کیا کٹو گے اور کیا فصل نکالو گے بھائی اس سے یہ دیکھو بھائی کل کی باریس کا اثر بھینکر والا ہے بھائی پورا پورا پانی پڑا پڑا ہے روڑوں میں اور فصل بھی دیکھو بھائی کتنی خراب ہوگی کل کی باریس کا آل دیکھو آپ یہ دیکھو فصل میں کتا نقشان ہو گیا یہ کیا ہوگی فصل دیکھو بھائی ساری کی ساری فصل خراب ہوگی دیکھو یہ تک کہنا کل تک ساری فصل کھڑی تھی اور ساری لیٹ گئی گیا ہوگی فصل یہ دیکھو بھائی اس سائیڈ بہت زیادہ نکشان ہوگیا بھائی باریس سے تو بھائی گوڑ مورنگ سارے بھائی جانا ہے تاریخ ہے اکیس اکیس مارس دوزاد دیس اور اب یہ نا شاہلو کو چھوڑ کے اب آپ اس گھر جا رہا ہوں اس پیسے رسپورٹ کے آدم ہے آج ہے آٹھ بجے لیکن آٹھ بجے اٹھ کے آج کچھ کھایا پی آنی میں نے ایسے گ�س ہے میں نے صبح کے بچپانے کھانے پی آیا تھا شاہلو بھائی پھر گر پہ چلتے ہیں اور جا کے کچھیں میں نے نا لیا تھا صبح صبح نا کے پھر آگے پھر آگے تھا شاہلو کو چھوڑ دیں اور اب میں جا رہا ہوں گر اور گر جا کے یہ رسپورٹ کے بہت زیادہ خراب ہو رکھا رسپورٹ کے بچپورٹ میں کھانا کھاؤں گا اس کے بات دیکھتا ہوں میں بھی اوفیس میں جاؤں بھی نا بھی جاؤں موٹ شور شورٹ ہی نہیں ہے بھائی اس چیز کی لیکن یار فسل کا نقشان دیکھانا تھا نا بھائی دیکھو یہ والا دیکھو کتنا نقشان ہوا بھائی دیکھو پورا کھید نا لیٹ گیا بلکو لیکن میں سے پلین ہو گیا ہے اب اس نے کو بتاو کٹ لو بھائی اس کیا کٹو گے اور کیا فسل نکالو گے بھائی اس سے یہ دیکھو بھائی یہ ساری ہیٹ ہے نا سوکھا کے ایسے کھڑی کر رکھی تھی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو آج دیکھو یہ والی ساری ہیٹ ہے نا جو یہ ساری لائن ایک تو یہ لائن یہ بنی ہے ایک لائن وہ بنی ہے یہ ہیٹ ہے سوکھا کے ایسے کھڑی کر رکھی تھی اور پانی برنے سے ساری گرگی کچی ہیٹ ہے سوکھی ہوئی تو بھائی لے برکا کتنا زیادہ نقشان ہوا بہت زیادہ نقشان ہوا ہے بھائی ہماری باریس جو ہے یہ یہ والی جو باریس ابھی ہوئی ہے یہ کسی کے لئے فائدہ میں نہیں ہوئی اس باریس نے سب کو نقصان کیا ہے وہاں بیجنس سے لے کے لے آپ ہمارے ایڈ بٹھو کا کفی اچھا بیجنس ہے بیجنس سے لے کے کسان تک ہر چیز میں نقصان ہوا ہے بھائی امید نہیں دی بھائی اتنا جاتا نقصان ہوگا اس بار دی تک ہلا ہے جو بھائی ابھی مجھے جو بھائی شامل بھائی دیکھو یار بہت نقصان ہوگیا بھائی او ایڈ بھائی اوہ شامل بھائی میں گز گل وقت کسان تک ہوتا ہے ایک چالی سے ایک پچاس ہو رہے ہیں اور میں سو ہوں تھا تو مومی پاپا کا پڑھوک رہا مانگا ہماما جانگا تو میں نے مازلہ کا دیم کیس پر آلیا ہوں اس میں چلے سے ہی ہو اس میں جائیں گے پھر تو فیلال میں نے کا دیم کیس پر آلیا ہوں یہی پر آلیا ہے بس دس میریٹ بھائی ہے تاسا بورٹر پر آلیا ہے پاس بھائی چھے پانچ چھے سات کلومیٹر ہے اٹھ کلومیٹر ہے پروکس تاسا بورٹر ہمارے گھر سے بھائی پھر میں سو گیا تھا دس منٹ سو پایا تھا دس منٹ میں ہی اٹھا دیا گیا یہ جا بھی کروا گیا یہ گیس آئی ہے چھے انیس چھے سو بانواز اٹھالیس کی پہنے ڈائی بچ گئے ہیں پاپیس آگیا ہوں میں گیس پروکا گیا آر سکھ میں تکھایا تھا اور یہ کھاں گئے اوپر سکھ بھی تم نہیں رکھا تھا اورے یار کیا لگ ہے یہ مطلب ہے کی ارے ارے یہ ٹھیک ہے یہ تو پرفیکٹ ہے اندر سے ٹھیک ہے باہر باہر سے خراب ہے تو انا اس کو کھاٹتا ہوں اس کو کھاؤں اورے یار کیا کر دیا بھائی میں نے یہ تو گھڑ بھڑ کو اٹھالا ہوگا اس چیچے میرے کو چھپک بھاگنا پڑے اس چیچے کو یہاں پہ رکھوں گا آر یہ نا پیٹوائے گا میرے کو آج یہ پکیتہ چلو میں نے اس کے سفائی کر لیتا ہوں اور اس کو کھاٹ پیٹ کے ٹھیک کر دیتا ہوں تھوڑا پر کھا لیتا ہوں اس کو اس کو یہاں سے نکھا نکال دوں ہوں ساپ کرے کھاؤں گا خراب جیس میں نکھاؤں گا باکی ہاں کھاتا ہوں اس کو یار چکک کھاؤں گیا یہ رہا چککو آج جو ٹائم ہے نا وہ ہو گیا تین بج گے ہیں اور اور میں نے ایک واشن مشین میں ہوئی تھا ممی کے لئے چھوٹی واشن مشین میں زیادہ دکت ہوتی نہیں تو اس میں لبے دو چار کپڑے کی وہ موہ پائی ہے اب یہ آگئی ہے بس ابھی وہ آگئی سامنے وہ آگئی تو بائے لوگ اب یہ نا میں آفیس میں جا رہا ہوں یہ شام کے ٹائم ہو گیا ہے سب آٹھ بس کے آس پاس ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی میں جاؤں گو آفیس میں آج میرے پاس گاڑی دوسری آج میرے پاس آلٹو نہیں آج میرے پاس سینٹرو آلٹو کو پاپا لے گے اور اسی لئے میں آج شام کو بلوگ بھی نہیں کر پایا تھا حالانکہ میں ایکسرسائز کر لی تھی جم وغیرہ میں گیا نہیں لیکن ہاں میں نے گھر پہ آلکہ سا ورکاوٹ کر لیا تھا میں نے دیپس اور اپنا شیٹ اپس وغیرہ چین اپس وغیرہ چین اپس تو نہیں کیا حالانکہ شیٹ اپس وغیرہ کر لیا تھے ابڈومینل اور دیپس وغیرہ کر لیا تھے میں نے تو ورکاوٹ تو سکپ نہیں کیا فوٹو بھی کچھ لیا تھا اور باقی سارے کام ہو گئے لیکن ہاں آج میرے پاس گاڑی چینج ہوگی اور بلوگ نہیں کیا سیاں کو میں نے اس چیز کا بلکل بھی تو چلو ابھی میں جا رہا ہوں گو آفیس میں تو بلوگ آفیس میں پہنچ گئا میں اپنا کام کروں گا اور یہ والی ویڈیو ایڈٹ کروں گا اگر آپ نے یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو بلوگ چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ملتا ہوں آپ سے کل ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے بلوگ میں ایک اور نئے دن میں اگر بھائی آپ لوگ کو سپورٹ کی ضرورت ہے بھائی اگر آپ لوگ کر دوگے تو آپ تی بہت مہربانی ہوگی